آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ بھائیوں کو یہ بتائیں گے کہ جو لوگ کام یا بزنس کر رہے ہیں ان کی کامیابی کا راز کیا ہے سب سے مین اصول کام یا بزنسمن کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دکانداری کر رہا ہو یا وہ فیکٹری چلا رہا ہو یا وہ کوئی بھی کاروبار کر رہا ہو تو اس کا جو کاروبار ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے جو اونر ہوتا ہے اس کی اپنے کاروبار کے اوپر گہری نظر ہوتی ہے اس کے فیکٹری کے اندر اس کی دکان کے اندر اس کے کاروبار کے اندر جو جو کام ہو رہے ہوتے ہیں ہر کام کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے بے شک وہ دفتر میں ہی کیوں نہ بیٹھا ہو لیکن اس کی پلاننگ اس کی منجمنٹ اس کی نظر اس طرح کی ہوتی ہے کہ فیکٹری کے اندر ایک ایک کام اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے اور ایک ایک کام کے اوپر ایک ایک حرکت کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے میں مثال دیتا ہوں آپ بھائیوں کو جو لوگ نظر نہیں رکھتے وہ کیسے نقصان کھاتے ہیں اور جو لوگ نظر رکھتے ہیں وہ کیسے کامیاب ہوتے ہیں ابھی میں اس وقت موجود ہوں اپنی رائس مل پہ یہ ایک مشترکہ پروڈجیکٹ ہے اس کے اوپر بھی ڈسکس کرتے ہیں ہم نے آج چھے گاڑیاں تقریباً مونجی کی خریدی ہیں جن کی قیمت ستر سے اسی لاکھ بنتی ہے اب یہ ایک ٹرالہ اتارا جا رہا ہے یہ ایک گاڑی اتاری جا رہی ہے مونجی کی تو یہ ایک اوزارہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ مونجی کی چیکنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں بمبو تو یہاں پر میں نے لڑکے لگائے ہوتے ہیں ہر گاڑی جب بھی آنلوڈ ہوگی تو ایک لڑکا گاڑی کے اوپر کھڑا ہوگا اور اس کو چیک کرے گا کہ یہ جو فصل ہم نے خریدی ہے اس کا جب ہم نے شروع میں سیمپل کیا ہے اس کی جو لباٹری کی ہے کیا اندر سے وہی مال آ رہا ہے کیونکہ جب ہم نے اس کو اوکے کرنا ہے اس کی چیکنگ کرنی ہے تو وہ سائیڈوں سے ہوگی چیکنگ جو درمیان میں بیگ لگے ہوئے ہیں جو اندر بیگ لگے ہوئے ہیں ان کو تو ہم بمبو لگائے نہیں سکتے اس کے اندر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے اندر مٹی ہے مونجی ہے سونا ہے کیا ہے تو اس کا سب سے یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ ہم ایک لڑکا یہاں پہ کھڑا کرتے ہیں وہ ایک ایک بیگ کو بمبو لگاتا ہے اور چیک کرتا ہے اگر مال ہلکائے گا جو ہم نے خریدہ ہوا ہے اگر مال کمزور آئے گا اگر مال خراب آئے گا تو وہ فوراں اس گاڑی کو روک دے گا لیبر کو منع کر دے گا کہ اس کو نہ اتاریں اور وہ اندر جا کے مجھے رپورٹ کرے گا اگر ہم جب گیٹ پہ فیکٹری کے گیٹ پہ گاڑی آئے گی اس کی وہاں پہ چیکنگ کر لیں اس کے بعد یہاں پہ لڑکا کھڑا ہی نہ کریں تو وہ یہ جو لیبر ہے اس نے تو مال اتار دینا ہے تو اگر مال درمیان میں خراب ہوگا ہماری چیکنگ سخت نہ ہوگی ہم نے چیک ہی نہ کیا ہوگا تو ایک ٹرالے میں ایک گاڑی میں ہمیں ایک لاکھ کا بھی نقصان ہو سکتا ہے تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے جو اصول ہوتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں ان پہ عمل درامت کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں اور جو لوگ تھوڑے سے اپنے آپ کو ریلیکس رکھتے ہیں جو لوگ تھوڑے سے آرام پرست ہوتے ہیں وہ اس طرح کے اصول نہیں کرتے اس طرح کی منیجمنٹ نہیں کرتے وہ خود دفتر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں یا گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں اور فیلڈ کے اندر آ کے دیکھتے ہی نہیں ہے کہ میری فیکٹری میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو فیلڈ کے اندر بہت سارا نقصان ہو رہا ہوتا ہے جس کا اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا اور اس کو اندازہ تب ہوتا ہے جب سال کا اختتام ہوتا ہے اور وہ فیکٹری کا حساب کرتا ہے کہ پورے سال میں میں نے کتنا منافع کمایا ہے کتنا نقصان کیا ہے تو اس کو سمجھ جاتی ہے کہ میں نے تو کروڑوں کا نقصان کر دی ہے یا لاکھوں کا نقصان کر دی ہے تو پھر اس کو سمجھ جاتی ہے کہ میری مینجمنٹ جو تھی وہ غلط تھی میری چیکنگ تھی جو وہ اچھی نہیں تھی میری نظر میری توجہ میرے کاروبار کے اوپر نہیں تھی تو یہ میں نے آپ کو اپنی فیکٹری کے لحاظ سے چیکنگ بتائی ہے آپ جو بھی کام کریں آپ جو بھی کاروبار کریں آپ دکانداری کر رہے ہوں آپ کپڑا بیچ رہے ہیں آپ کریانہ سٹور آپ کا ہے جو بھی ہے آپ کی دکانداری میں آپ کی فیکٹری میں جو جو کام ہو رہا ہو اس کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے آپ کی مینجمنٹ زبردست ہونی چاہیے تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی نقصان نہیں کریں گے تو رہی بات انساری رائز کمپنی کی یہ ہمارا ایک مشترکہ پروجیکٹ ہے انساری رائز کمپنی کا اس کے اندر لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے آورسیز پاکستانیوں کی بلخصوص اور بلعموم جو پاکستانی ہیں ان کی بھی تو اگر بھائی کوئی ہمارے ساتھ ہمارے کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اور گھر بیٹھے منافع کمانا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے میرا نمبر آپ نوڈ فرما لیں 0301 4038 025 ہمارا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ جو بھائی بھی انویسٹمنٹ ہمارے ساتھ کرے گا اس کے ساتھ ہم رائز کمپنی کے اندر کام کریں گے کاروبار کریں گے جتنا منافع آئے گا اس کے تین حصے کیے جائیں گے منافع کا ایک حصہ ہمارا ہوگا اور دو حصے ان بھائیوں کے ہوں گے جن کی رقم ہوگی جن کی انویسٹمنٹ ہوگی مثال کے طور پر اگر ہم 300 روپے منافع کماتے ہیں تو 100 روپے منافع کا ہمارا ہوگا اور 200 روپے ان بھائیوں کے ہوں گے جن کی انویسٹمنٹ ہوگی میرا نمبر آپ بھائی دوبارہ نوٹ فرما لیں 0301 4038 025 مزید معلومات کے لیے آپ بھائی اس نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں اس پر ویڈس اپ میسج بھی کر سکتے ہیں اور میسج بھی کر سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی اپنے میز بان انعام انساری کو دیجئے گا اجازت اللہ آفریز